اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی لیکچر میں ہم انسیکٹ کی ونگز کے بارے میں پڑھیں گے ٹاپک کو ڈیٹیل سے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم انسیکٹ کی کلاسیفکیشن کو ایک نظر دیکھتے ہیں کہ انسیکٹ کی کلاسیفکیشن ونگز کی بیس پر کیسے کی گئی ہے ایسے انسیکٹ جن میں ونگز ڈیویلپ نہیں ہوتی ان کو ایکزو ٹیری گوٹا کہا جاتا ہے اور ایسے انسیکٹ کا سپر آرڈر کہلائے گا ٹیری گوٹا جن میں انسیکٹ ونگز ڈیویلپ ہوں گی ٹیری گوٹا میں دو قسمیں ہیں ایکزو ٹیری گوٹا اور انڈو ٹیری گوٹا تو ایکزو ٹیری گوٹا میں آؤٹسائیڈ باڈی یہ ڈیویلپ ہوں گی ونگز اور انڈو ٹیری گوٹا میں انسائیڈ باڈی سے مراد پیوپا سٹیج پیوپا سٹیج میں جب کور بن جاتا ہے اورگنزم کے اردگرد انسیکٹ کے لاروہ کے اردگرد تو اس پیوپا کے اندر سے انسیکٹ کی ونگز بن کر نکلیں گی تو یہ انڈو ٹیری گوٹا کہلائیں گے ڈیویلپمنٹ کی بیس پر یہ کلاسفکیشن کی گئی ہے اس کے بعد ہم انسیکٹ کی ونگ کے اندر جو وینز ہوتی ہیں ان کا سٹرکچر دیکھتے ہیں ونگز کے اندر جو وین ہیں وہ اس طرح سے پائی جائیں گی یہ پوری وین ہے اس کے اندر ایک ٹریکیا بھی ہے گیشیس ایکسچینج کے لئے ایک نرو ہوگی سینس کے لئے اور بلڈ کے لئے سپیس ہے یہاں پر موجود گیشیس ایکسچینج وغیرہ یا نیوٹریئنٹس کی ایکسچینج کرنے کے لئے تو اس کی شیپ ہم پڑھیں گے ابھی یہ کونویکس کونکیو ٹائپ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ونگ کے اندر جو وین ہے وہ اس شیپ میں ہے کچھ ایسے ہوں گے اس ڈائریکشن میں تو کونویکس کونکیو والی ٹائپ آگے چل کر ڈسکس کرتے ہیں انسیکٹ کی ونگ کے اندر تین مارجن ہیں تین مارجن تین سائیڈیں سمجھ لیں کوسٹل انٹیریئر اپیکل یا آوٹر اینل یا انر اب دیکھتے ہیں ڈائیگرام میں یہ والا جو مارجن ہے یہ سائیڈ یہ کوسٹل سائیڈ کہلاتی ہے یہ والی جو سائیڈ ہے یہ اپیکل سائیڈ کہلائے گی اور یہ جو سائیڈ ہوگی اس سائیڈ کو اینل مارجن کہیں گے پورا یہ سائیڈ اس کے علاوہ انسیکٹ کی جو ونگ ہوتی ہیں ان کے اندر تین اینگل بھی ہوتے ہیں تین اینگل یہاں پر اینگل سے مراد ہیومرل اپیکل اور اینل اینگل اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اینگل ایک ہیومرل یہ ونگ اور باڈی کا اینگل ہے جو اور یہ والا جو اینگل ہے ادھر سے اس کے ساتھ بنے گا یہ اینگل اس کو کہتے ہیں اپیکل اینگل اور ادھر سے جو ادھر سے اینگل جو بن رہا ہے اس ریجن میں یہ اینل اینگل بنے گا تین اینگل ہو گئے انسیکٹ کی ونگ کے اندر اس کے بعد انسیکٹ کی ونگز میں بہت ساری وینز بھی ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ ریجنز ہیں سب سے پہلا ریجن ہے ریمیگیم جس کے اندر بہت ساری وینز نظر آتی ہیں ریمیگیم کے اندر یہ والا ریجن جو ہے یہ ریجن سوری ادھر سے لے کر اتنا ریجن جس میں وینز بہت زیادہ ہیں یہ ٹوٹل تقریباً یہ ریمیگیم کہلاتا ہے اس کے بعد دوسرا کلیوس جو کلیول فرو کے بعد ہے یہ والا ریجن ہے جو کلیول فرو کے بعد ادھر کلیول فرو ہے یہ آگے والا ریجن نیکس ڈائیگرام میں بھی دیکھتے ہیں اس کو وینز لاسٹ ریجن ہے جو کہ اکثر ہائنڈ ونگز کے علاوہ یہ کلیوس موجود ہوگا ہائنڈ ونگز کے اندر یہ وینز موجود ہوگا جو گم جو ہے وہ لاسٹ فولڈ ہے جو کہ موجود ہے ونگ میں اب یہ سارے ریجن دیکھتے ہیں ریگ ریمیگم یہ پورا ریجن اس میں وینز کی تعداد بہت زیادہ ہوگی کلیوس اور جو گم تو یہ مین ریجن ہے انٹیریئر ونگز کے ہائنڈ میں یہاں پر بھی ایک اور ریجن ہو سکتا ہے اس جگہ پر اس کے بعد ٹیرو سٹگما اکثر انسیکٹ کی جو اوڈونیٹا سے تعلق رکھنے والے انسیکٹ ہیں ان کے اس پوائنٹ پر ایک پگمنٹ نظر آتا ہے یہ والا اوڈونیٹا کی فور ونگز میں جو کہ ایک سپیشل کلر پروائیڈ کرتا ہے اب وینز کی بات کرتے ہیں مین وین ہیں جو وہ کس طرح سے ہیں ہم پہلے بھی ڈائیگرام دیکھ چکے کہ ہولو نیرو وین ہے اس طرح کا ایک سٹرکچر ہم نے ابھی دیکھا اس وین کے اندر کچھ چیزیں ٹریکیا نرو بلڈ کے لئے جگہ یہ سارا کچھ موجود ہوگا وینز لونگیٹوڈنل ہو سکتی ہیں کراس وینز ہو سکتی ہیں لونگیٹوڈنل وینز کونویکس اور کونکیو ہوتی ہیں شیپ میں اگر کراس سیکشن میں دیکھیں سائیڈ سے اس کا جو لیف لائک جو لیف لائک وینگ ہے جو اس کو اگر ہم کراس سیکشن میں دیکھتے ہیں کاٹ کر تو اس طرح سے یہ وین نیچے نظر آئے گی یہ والی ہوگی کونکیو وین اور اگر ایسے نظر آ رہی ہیں تو پھر یہ کونویکس وین ہوگی وینگ میں یہ جو ڈائیگرام ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اس ڈائیگرام کے اندر بھی یہ سارا کچھ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر جو وین ہوتی ہے وہ کس طرح کی شکل رکھتی ہے اب اس کے بعد وینز کی ٹائپ ہیں کراس وینز جو آپس میں جوڑتی ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپس میں وینز کو آپس میں جوڑنے والی جو وین ہے کراس وین کہلاتی ہیں یہ ساری لونگی ٹیوڈنل وینز ہیں اب لونگی ٹیوڈنل وینز کی بھی آگے ہائپو تھیکل ٹائپس ہیں وینیشن ہے کوسٹا مین وین ہے سی سے ظاہر کریں گے ان برانچ ہے کون ویکس ہے سب کوسٹا جو اس کے نیچے موجود ہے سب کوسٹا ون ٹو برانچ فام میں کوسٹا یہ سی سے دیکھ سکتے ہیں اب پھر اس سی سب کوسٹا آگے نام بڑھتے جائیں گے خیر مزید ٹائپ ہے ریڈیل وین آر سے ظاہر کی گئی ہے اس کے اندر آر ون آر ٹو آر تری وغیرہ ریڈیل وینز ہیں اور میڈیل وین یا میڈیا انٹیریئر پوسٹیریئر ایم اے ایم پی سے ظاہر کیا گیا ہے ان کو اور تمام کے لیے کون ویکس کون کیو کو یاد کرنے کے لیے یہ فارمولہ دیا گیا ہے کہ جو کوسٹل ہیں وہ سی کون ویکس اور سب کوسٹل جو ہیں وہ کون کیو وینز ہیں اس طرح سے ڈیفرنٹ وینز ہیں انسیکٹ کی وینگ میں جو کہ خوراک اور ان کو گیسز وغیرہ ایکسچینج کرنے کے لیے راستہ پروائیڈ کرتی ہیں کیوبائیٹس اینل وین بلکل اس ریجن کے اندر موجود ہیں اے ون اے ٹو وغیرہ اینل وین ہیں کراس وینز ہیومورل کراس وین ایچ ریڈیل کراس وین آر ریڈیو میڈیل آر ایم یہ ساری ڈائیگرام کے اندر آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ریڈیل وین جو کہ آپس میں جوڑ رہی ہیں کراس وینز ہیں اکسر ان میں سے وینگز کی موڈیفیکیشن کے بارے میں بات کریں تو اکسر انسیکٹ میں ایسا نظر آتا ہے کہ جو فور وینگز ہیں وہ الگ طرح کے ہوتے ہیں ہائنڈ وینگز الگ شیپ میں ہوتے ہیں مطلب کہ ان میں موڈیفیکیشنز ہوتی ہے جو کاکروچ وغیرہ ہیں یا پھر ان کے اندر شامل ہیں یہ گراس اوپر وغیرہ ان میں بنتی ہے ٹیگمینہ یہ جو فور وینگ ہے فرنٹ سائیڈ والی یہ فور وینگ ٹیگمینہ کی صورت میں لیدری ٹف ہوتی ہے اور ممبرینس ہائنڈ وینگز کے اوپر آ جاتی ہے اس فارم میں جب بیٹھتے ہیں انسیکٹ تو ہائنڈ وینگ کمزور ہوتی ہیں ممبرینس ہوتی ہیں ان کو یہ پروٹیکٹ کرتی ہیں اس کے بعد دوسری ٹائپ موڈیفیکیشن کی الائٹرا جو کہ بیٹلز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹل کے اندر اوپر یہ دونوں فور وینگز نظر آ رہے ہیں ان کے نیچے ہوتے ہیں ہائنڈ وینگز جب یہ بیٹھتے ہیں تو وہ ہائنڈ وینگز چھپ جاتے ہیں اور پروٹیکٹ رہتے ہیں الائٹرا کی وجہ سے اس کے اندر سے کوئی کلیر وینیشن نہیں نظر آتی اور شیٹ ہوتی ہے جو پروٹیکٹ کرتی ہے ابڈومن کو بھی یہ اوپر والا شیل ٹائپ سٹریکچر جو بنا ہوا ہے یہ فور وینگز کی موڈیفیکیشن ہے الائٹرا کی صورت میں نیکسٹ ہے ہیمیلائٹرا یہ کچھ حصہ میمبرینس رہے گا یہ والا حصہ اور کچھ ہارڈ ہو جائے گا تو اس طرح کو ہیمیلائٹرا کا نام دیا گیا ہے بگز کے اندر فور وینگز اس طرح سے ہوتی ہیں یہ تھوڑے سی موڈیفیکیشن کی گئی ہے یہ اتنے حصے کی موڈیفیکیشن ہوگی اس کے اندر اور دوسرے حصے کی موڈیفیکیشن نہیں ہوگی نیکسٹ ہے یہ بگز اور ہیمیپٹرا یعنی تعلق رکھنے والے انسیکٹ کی ڈائیگرام ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر بگز جو ہیں بگز میں انٹیریئر انٹیریئر وینگز یہ والی ان کا تھوڑا سا حصہ اوپر ہارڈ ہے اور تھوڑا میمبرینس ہے ہیمیلیٹرا والی ٹائپ ہے یہ میمبرینس ٹائپ آڈرنیٹا کے اندر جو جیسے ڈریگن فلائی وغیرہ ہیں آڈر اور ڈونیٹ اسے تعلق رکھنے والے ان میں میمبرینس نظر آ رہی ہیں روٹیرو سٹیگما بھی ان کے اندر یہ پگمنٹ ٹائپ سٹرکچر نظر آ رہی ہے ان کو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے بیٹلز میں ہائنڈ ونگز بیٹلز کی اس طرح سے ہوتی ہیں میمبرین والی اور چاروں ونگز جو ہیں ڈریگن فلائی کی اس طرح سے ہوتی ہیں واسپ کی بھی اور بیز کی بھی رائس اوپر کی اور بیٹل کی اکثر کی ہائنڈ ونگز ایسی ہوتی ہیں ٹوٹل چاروں ونگز ایسی نہیں ہوتی ایک رائس اوپر یا گرین لیس ونگز کی ڈائیگرام دکھائی گئے یہ اس میں میمبرینس ٹائپ ونگ ہیں اور نیکسٹ سکیلی ونگز سکیلز ہوتے ہیں ان کے اندر اگر مائکروسکوپ میں دیکھا جائے بٹرفلائی اور موتھ ہیں جو لیپی ڈوپٹرا آرڈر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اندر باریک ہوں گی لیکن سکیلز ہوں گے فلائٹ کے لیے ایڈاپٹیشن ہے ان میں فرنڈ ونگز یہ باریک باریک بال کی طرح کا سٹرکچر نکلا ہوا ہے یہ تھریپس کے اندر ایسی پار دیکھے جاتے ہیں اور فیشرڈ ونگز جو ہیں یہ مڑے ہوئے سے دو یا دو سے زیادہ برانچیز کی صورت میں ان میں درمیان میں یہ ہیر ہیں مارجنل ہیر دیکھے جاتے ہیں جو کہ اکثر کچھ موتھ کی ٹائپ ہیں یعنی لیپی ڈوپٹرا سے تعلق رکھنے والے کچھ ایسے ہوں گے اور ایک موڈیفائیڈ فارم ہوتی ہے ہیلٹرز ہیلٹرز عام طور پر ہاؤس فلائی میں بھی ایسا ہوگا اور سوری ہائنڈ ونگ اور الگ الگ جینڈر میں یہ الگ موڈیفیکیشن رکھتے ہیں ان کے تین ریجن دیکھتے ہیں ریجن ہے یہاں پر سٹاک نوب ہے لاسٹ میں اور بیسل پلیٹ موجود ہے یہ سٹرکچر ونگ کا ہے اس کے اندر سینس کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے جیسے کہ انسیکٹ میں سینسری ریسیپٹرز ہیں جو وہ ان جگہوں پر پائے جائیں گے یہ جو ہیلٹر دکھایا گیا ہے اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں ہائنڈ ونگ کی موڈیفیکیشن ہے کچھ انسیکٹ میں یہ فور ونگ کی بھی ہو سکتی ہیں موڈیفیکیشن یعنی کہ ریڈیوز فارم جو ڈپٹرا ہیں ہمارے پاس ڈپٹرا سے تعلق رکھنے والے جن میں دو پر نظر آتے ہیں ان میں دو پر ہوں گے وہ اس طرح موڈیفائیڈ فارم میں ہوں گے نظر نہیں آئیں گے دور سے شورٹ فارم میں ہوں گے سوڈو ہیلٹرز تھوڑا سا ڈیٹیل یہاں پر مطلب کہ سائز زیادہ ہے آگے تھوڑا سا حصہ پروں کی طرح کا ہے یہ والا حصہ ہیلٹرز سے ملتا جلتا پورشن نہیں نیکس ٹاپک ہے ونگ کپلنگ کپلنگ سے مراد یہ ہے کہ جو چاروں ونگ ہیں ان میں سے دو کس طرح کی ہیں یعنی انٹیریئر کیسی ہیں اور ہائنڈ ونگ کیسی ہیں اور ان دونوں کو اکٹھا کرنے کا پروسس کیا ہے فائدہ کیا ہے یہ اس ٹاپک کے اندر دیکھتے ہیں ایک ٹائپ ہے ہیمیلیٹ ٹائپ ہیمیلیٹ ٹائپ کے اندر جو کوسٹل مارجنز ہوتے ہیں وہ ہائنڈ ونگ کے دوسرے اوپر والی انٹیریئر ونگ کے ساتھ جڑتے ہیں یہ پوسٹر سوری پوسٹیریئر ونگ کے کوسٹل انگل تھا جو کوسٹل سائیڈ ادھر سے یہ باریک باریک سٹرکچر نکلتے ہیں اور اوپر جھڑتے ہیں اس کے ساتھ اپی کمپلیکسی فارم سوری ایمپلیکسی فارم ایمپلیکسی فارم میں ایک دوسرے پر آور لیپ کرتے ہیں جیسے بٹرفلائی ہے نیچے والے ہاپس میں جھڑتے نہیں ہیں یعنی کہ لنک نہیں ہوتے یہ کپلنگ کی ٹائپ موت اور بٹرفلائی میں زیادہ تر بٹرفلائی میں فری نیٹ ٹائپ اس کی مزید سب ٹائپ ہیں موت کے اندر دو طرح کی سب ٹائپ ہم دیکھتے ہیں ایک یہاں پر ہائنڈ ونگ کا کچھ حصہ نکل کر فور ونگ کے ساتھ جھڑ رہا ہے ایک یہ ٹائپ ہے دوسری ٹائپ اس کی یہ ہے کہ فور ونگ سے بھی کچھ اس طرح کے سٹرکچر نکل رہے ہیں ہائنڈ ونگ سے بڑے سٹرکچر نکل رہے ہیں لیکن یہ آپس میں جھڑے ہوئے نہیں ہیں اس کنڈیشن میں یہ آپس میں فور ونگ اور ہائنڈ ونگ جڑے ہوئے ہیں زیادہ جو کہ فروٹ سکنگ موت کے اندر دیکھے جاتے ہیں